سلام علیکم دوستوں آپ دیکھیں نائن سپورٹس آج پہلا ونڈے پاکستان کا مقابلہ نیوزیلینڈ تین میچوں کی سیریز بلاکھر پاکستان یہ میچ جتنے میں کامیاب ہوا چھے وکٹوں سے شکست دیں یہاں پہ نیوزیلینڈ کو پاکستان نے پہلا ونڈے میں اور اس طرح سے تین میچوں کی سیریز میں ایک زیرو کی بہتری حاصل ہو گئی ہے یہاں پاکستان کو سب سے پہلے اگر بات کریں پاکستان کی ٹیم کومبینیشن کی تو اچھا ٹیم کومبینیشن آج نظر آیا ہاریسو الگی واپس ہوئی بہت عرصے کے بعد ایک دفعہ پھر ونڈے سکراؤڈ کے اندر اس کے علاوہ لیکس پینر عسام امیر کو بھی شامل کیا گیا ٹیم میں شادہ پانک انگری کی ویسے سیریز سے وہ باہر ہو چکے ہیں اچھی کا کردگی رہی عسام امیر کی بھی یہاں پہ ڈیبیو پہ دو بھٹے ہوں لینے میں کامیاب رہے اس کے علاوہ ہاریسو الگی بھی اچھی نوک رہی ہے آج کی ایننگ میں اس کے علاوہ فاخر زمان کی بھٹ ٹیم کے بعد ان کی بھی ٹیم میں واپس ہوئی ہے اور وہ بھی اپنی نیس سنچریاں پہ کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن یہاں پہ سب سے پہلے گر بات کی جائے پاکستان کی بالنگ کی لا جوا پرفامل دیئے جی پاکستان نے آج بالنگ فائد سے اور خاص کر نسیم شاہ جو کہ اچھا ہے رہے آج اس پہلے ونڈے میں اور اور نسیم شاہ نے آج یاد دلائی شاہنشاہ افریدی کی جس طرح سے پہلے ور میں وہ بکنے لیتے ہیں تو آج ان کی کمی بلکل محسوس نہیں ہونے دی نسیم شاہ نے اور اپنے پہلے ور کے پہلی بول پہ اپنر کو یہاں پہ آؤٹ کیا اور کانوے کو جو بغیر کوئی رن منائے اور بولد ہوئے ہیں یہاں پہ نسیم شاہ کی شاندار ڈیلیوری پہ اور پہلے جھٹکا یہاں پہ پاکستان لگانے میں کامیاب ہوا نیزیلینڈ کو اس کے بعد ایلن نے کپتان ویلمسن کے ساتھ بادشت یہاں پہ قائم کرنی شروع کی اور جس طرح سے ہاتھ کھلنے شروع کیے تھے ایلن نے اپنے روایت کے انداز میں جارے نام نجاز کے بدے باز ہیں ایلن لیکن ان کو بھی دووش دیا احمد وسیم نے اچھی بولتی ہے احمد وسیم کی بھی لیکن اس سے زیادہ شاندار سلمان آغا کا کیش تھا جس پہ وہ آؤٹ ہوئے ایلن اور یہاں پہ پاکستان دوسری کامیاب بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اس طرح سے سیترس رنگ پہ دو وقتیں گر چکی تھی یہاں پہ نیزیلینڈ کی اس کے بعد کین ملیمسن کا ساتھ دینے کے لیے دیرل میں چل آئے لیکن وہ بھی انتر رنگ پہ تیسری وکٹ کین ملیمسن کی یہاں پہ گری جب شاندار انتہائی ڈیلیوری تھی اپنا ڈی آئی ڈیبیو کرنے والے اسامہ میر کی اور بالکل سمجھ نہیں پائے کین ملیمسن اس بال کو جس طرح سے شارپ ٹن کی بال کی ہائٹ بھی اچھے رہی اور اس طرح سے بیلز کے آؤٹ گر گئی یہاں پہ کین ملیمسن کی اس طرح سے بولڈ آؤٹ اپنی پہلی وکٹ یہاں پہ حاصل کی اسامہ میر نے اور اس طرح سے بہت بڑی کامیابی کیونکہ کین ملیمسن کی وکٹ لینا کسی بھی پلیئر کے لیے جس کا ڈیبیو ہو رہا ہے ایک دریم ہی ہوتا ہے اور اس دریم کو کمپیٹ کی ہیں ہاں پہ سامہ میر نے اور یہاں پہ مشکلات میں آ گیا تھا نیوزیلینڈ کیونکہ 69 رن پہ کین ملیمسن کی وکٹ کے ساتھ تین ملتیں گر چکی تھی لیکن پھر ایک اچھی پارٹرشپ قائم ہوئی یہاں پہ ڈیرل میچل کی ساتھ میں توم لیتھم کی اور اس طرح سے ہی اسکور دونوں ایک سو پچیس تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے جب یہاں پہ چوتھی وکٹ کا نخصہ نے اٹھانا پڑا ڈیرل میچل کی وکٹ کی صورت میں جو کہ 36 رن بنا سکے اور محمد نواز نے ایک پر وقت یہاں پہ پاکستان کو بریک تھرو دلایا اور یہ پارٹرشپ کو بریک کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ڈیرل میچل بھی بولڈ آؤٹ ہوئے نواز کی بال پہ اس کے بعد ٹوم لیتھم ڈیرل فلپس میں بھی نیزلینڈ کی انہیں کو سمالنا شروع کیا اور اسکور کو 233 رن میں جب پہنچا تو یہاں پہ فلپ بھی ہمتھار بیٹے اور چھٹے وکٹ پہ یہاں پہ نخصان اٹھانا پڑا نیزلینڈ کو اور ان کی وکٹ بھی جو حصے میں آئی وہ ایک بار پھر کامیاب بولر بنے نیسیم شاہ اور اس کے بعد تو پھر نیسیم شاہ چھا گئے کیونکہ اگلی بال پہ یہاں پہ بریسول کو بھی بولڈ آؤٹ کیا اور اس طرح سے ہیٹرک پر آگئے تھے نیسیم شاہ اور تفتہ ریسلینڈ بریسول بھی یہاں پہ بنانے میں کامیاب ہوئے اور اس طرح سے نیزلینڈ کی انہیں پچاس وار میں نو بھٹوں کے نوستان پہ 255 دن تک محدود رہی اور پاکستان کو اس طرح سے 256 دن کا ٹارگٹ ملا اور یہاں پہ پاکستان کی بالنگ کی بات کی جائے تو آج پنجا لگانے میں کامیاب ہوئے نیسیم شاہ نے صرف چوتھے میچ میں اور ایک یونیک ریکارڈ بھی اپنے نام پہ حاصل کر لیا پاکستان کے پہلے بولڈر بن گئے ہیں جو صرف چار میں چو میں سبسرہ ویکٹ لینے والے بولڈر بن چکے ہیں ہاریس راؤو تھوڑے سے ایکسپینسف ثابت ہوئے آج صرف آٹ آور وہ کروا سکے جس میں چوانے میں وہ دے ڈالے کوئی ویکٹ بھی ان کے حصے میں نہیں آئی اسام امیر شاندار جی دیبیو آج ان کا دو ویکٹیں انتہائی اہم وہ دیبیو لینے میں کامیاب ہوئے صرف بیالی سرن کے بس اور یہاں پہ لگتا ہے شادہ خان کے لیے گھنٹی خطری گھنٹی بجا دیئے اسام امیر نے جس میں سے پہلی پرفارمنس دیئے سیرابین کا پہلا ونڈے آگے آگے ان کی پرفارمنس دیکھنی بڑھے گی کہ سن سے اور گروہ ہوتے جاتے ہیں پاکستان اسکارٹ کے ساتھ اور جب پاکستان کیننگ کا آغاز ہوا فخر زمان جو کہ بہت ٹائم کے بعد پاکستان اسکارٹ کا حصہ بنے اپنے پرانی فارم میں واپسی آتے ہوئے پرانے فخر زمان ایک دفعہ پھر نظر آئے اور جس طرح کی آج نوک کے لیے اچھے سٹریک ریٹ سے وہ کھیل رہے تھے نہ صرف نیس سنچری بھی بنانے میں کامیاب ہوئے لیکن امام الحق کی وکیٹ جلدی یہاں پہ گر پڑی تیس سن پہ پاکستان کو پہلا نوخصان اٹھانا پڑا جب صرف امام الحق گیرر منا سکے بریسول کی بول پہ وہ آؤٹ ہوئے ہنڈرینیم کا کیچ کیا اس طرح سے پاکستان کو پہلا یہاں پہ جھٹکا لگا اس کے بعد بابا رظم اور فخر زمان اسکور کو ایک سو آٹھ ٹرن تک لے گئے لیکن یہاں پہ فخر زمان کی وکیٹ گری جب وہ میچل بریسول کی ہاتھوں بولڈ آؤٹ ہو گئے لیکن اچھی اننگ کھیل چکے تھے یہاں پہ فخر زمان اور اس کے بعد بابا رظم بھی آؤٹ ہوئے چھہسٹا ٹرن وہ بنانے میں یہاں پہ کامیاب ہوئے فلیپس کی بال پہ اسٹم کی یہاں پہ ٹوم لیتھم نے ان کو اس طرح سے بابا رظم بھی اپنے سنچری بنانے میں کامیاب ہوئے وہ سرسل فارم کا سرسلہ جاری ہے بابا رظم کی جو کلاس ہے وہ دفعہ پھر یہاں پہ شو کی اور ایک اچھی اننگ کھیلی یہاں پہ پاکستان کے لیے پانچوں کے ایک سکر آنگ کے اننگ میں شامل تھا اسٹرائک ریٹ بھی شاندار آئے ہاں پہ بابا رظم کا ساتھ میں رزوان کے ساتھ جس طرح سے پارٹلشپ قائم کیلئے رزوان بابا رظم نے تو کافی نزدیک لے آئے تھے اس سکور کو پاکستان کے جیٹ کے لیے اور رزوان کی ایک دفعہ پھر یہاں پہ جتنی تحریف کی جائے کام ہے اور جس طرح سے ہس سفراز نے پرفارمیز دے کے پریشور ڈال دیا تھا یہاں پہ رزوان پہ اور آج انہوں نے ایک دفعہ پھر پروف کیا کہ وائیڈ بولر کے واقعی وہ بہترین میسمنٹ ہیں اور ستتر رنکی شاندار نٹ آف بیمین یہاں پہ کھیل بھی انہوں نے جس میں سے چھے چوکے ایک چھکا شامل رہا ہاری سوہل نے جو کہ بہترین ٹائم کے بعد کمبیک کیا ہے پاکستان کے ٹیم میں زبردر سوام میں لکھائی دیئے جس طرح رنکی ان کی شورٹ سیلیکشن تھی خاص کرنا فاز بولر کو بیک ٹو بیک جس طرح سے چھکیں لگائیں یہاں پہ ہاری سوہل نے اور تیزی اندوے پتیس رنو بنانے میں کامیاب ہوئے اور اسکور کو بہت ہی نذکت پہنچا دیا لیکن ایک پھر بڑی ہٹ لگائنی کی کوشش پر ٹیم ساؤتی کے بول پہ وہ میچل سیننٹر کے ہاتھوں کیا چاؤنٹ ہوئے اس کے بعد آغا سنمان نے اور محمد رضوان نے اس سے اسکور کو پھرا کیا اور اس طرح سے گیارہ بول باقی تھی جب پاکستان یہ اسکور کرنے میں کامیاب ہوا ویننگ شورٹ آغا سنمان کے سنے میں آیا جو چھکا لگا کے اس پاکستان کو ویننگ مومنٹ تک لے آئے لیزرینٹ کی بولنگ اگر بات کی جائے تو بیسرینٹ کامیاب بولر ہے دو ویکٹیں ان کے سنے میں آئی اچھے بولنگ کی کافی باندھ کے رکھا یہاں پہ دس آور میں صرف چوالیس آنے نے دیئے اس کے ناوہ ٹیم ساؤتی کی اسے میں ایک وکیٹ آسکی اس کے ناوہ ایک وکیٹ کی فلیپس کے سنے آئی فورگسن جس طرح کی بولنگ کر رہے تھے مصر سے شورٹ پیچ اچھا ٹیکل کی ہے یہاں پہ پاکستانی بیسپینڈ نے اور کوئی وکیٹ ان کو نہیں دی کافی ایکسپینسیب بھی رہے آٹ آور میں ایک کامانان وہ دیڑ آر دیں یہاں پہ کیونکہ بین کون فلیٹ وکیٹ ہے کراچی نے اسے سوڈیم کی اس کا برپور فائدہ اٹھایا ہے یہاں پہ اور جس طرح کی بیٹنگ پرفارمائز حج نظر آئی ہے شاندار رہی پاکستان کی طرف سے اور یہ ایک اچھا کمبینیشن ہے اور اس جیت کی شروعات کے ساتھ سیریز کی بنیاد رکھ دی یہاں پہ پاکستان نے تو امید کی جا سکتی ہے باقی دو میچز میں بھی یہی پرفارمائز پاکستان کنٹیونیو کرے گا اور اس سیریز کو بادثانی جتنے میں کامیاب ہو جائے گا مینافدی میں چینہ پہ نسیم شاہ رہے ہیں دس آور میں ستاوندہ دے کے پانچ وقتیوں وہ لینے میں کامیاب ہوئے اس وجہ سے مینافدی میچ قرار پائیں یہاں پہ نسیم شاہ جتنی تعریف کی جائے یہاں پہ نسیم شاہ کی کیونکہ اب سارے ذمہ داری انہی پہ شاند شافری دے گی نہ ہونے کے وجہ سے ٹیم میں اور ایک اچھی یہاں پہ بارنگ یونٹ بھی پاکستان کا نظر آیا اور اچھا بیٹنگ یونٹ بھی یہاں پہ نظر آیا اور امید کی جاتی ہے کہ آئندہ جو میچز کھیلے جانے ہیں باقی دو جس میں سے دوسرا میچ گیارہ جنوری کو اور آخری میچ تیرہ جنوری کو ہوگا تو دیکھتے ہیں اب یہ کس طرح کی پرفارمس آئندہ دو میچز میں پاکستان اور نیزیلین کی طرف سے سامنے آتی ہے اس کے بعد بات کریں جی پاکستان کرکٹ بورڈ میں وہ رکھتا ہے کپتان بابر اظام میں تناغذہ پھیلتے جا رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے آج شان مسود کو ڈراؤپ کیا گیا حالانکہ ابھی کوئی دن پہلے وہ ٹیم کے نائف کپتان آناؤنس کیے گئے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ چیرمن نجم سیڈی کی طرف سے شادہ فان کیونکہ اس سیریس سے باہر ہو چکے ہیں اپنی انجری کی وجہ سے اور یہاں پہ بارعظم کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ لائیلم تھے منیجمنٹ کے سریستے سے اور جس طرح سے آج شان مسود کو ڈراؤپ کیا ہے تو لگتا ہے یہ اب تناظر بڑھتا ہے چلا جائے گا ہمارے ٹیم کے لئے جو کہ کوئی خوش آئین چیز نہیں ہے اور اگر ایک نائر کپتانی ٹیم میں نہیں ہو تو پھر یہاں پہ ضرور کوئیسٹن مارک اٹھتا ہے کہ کس قسم کے یہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ شاہد ٹیم کے کپتان بابا رضم اور ہمارے منیجمنٹ اب ایک پیج میں نہیں رہی ہے کیونکہ اس حوال سے مزید اور بھی باتیں انہیں شروع ہو گئی ہیں کہ تین فارمیٹ کے لئے الگ الگ کپتان یہاں پہ اناؤنس کیا جا سکتا ہے خاص کر سرفراز نے جس طرح سے پرفارمز دی ہے اور نہ صرف اس دو ٹیس میچوں کی سیریز میں منابضی سیریز رہے بنکہ آخری ٹیس میچ میں اپنے سنچری کی وجہ سے جس طرح سے انہیں ٹیس میچ بچایا ہے پاکستان کے لئے تو یہاں پہ مضبوط امیدوار بن کر آگئے ہیں ٹیس میچ اس کے کپتانی کے لئے سرفراز اینت اس کے علاوہ شان مسعود کا بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پیسی بھی ناناؤنسی اسی وجہ سے کیا تھا نائب کتان کہ ان کو او ڈی آئی کی کپتانی جی جا سکتی ہے لیکن جب تک یہ پرفارمز سوالی نشان بنی ہوئی ہے جب تک مشکل نظر آتا ہے یہاں پہ شان مسعود کو ایسے کپتان ٹیم او ڈی آئی کا اور بابر ازم کے لئے ٹی ٹونٹی کی کپتانی برقا رکھی جا سکتی ہے تو اس طرح کی بہت سارے رومرز چل رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تناظر تک تک ہمارے میں کامیاب ہوتا ہے کیونکہ اگر اس طرح سے چیزیں چلتی رہیں ٹیم میں تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا یہاں پہ پاکستان کو اور جتنی چلتی کپتان مابر ازم اور ہماری ٹیم منیجمنٹ اس کو سارٹ اوٹ کرتی ہے اتنا ہمارے ٹیم کے لئے اچھا ہوگا کیونکہ بہت سارے نیوز اس طرح کی بھی چل رہی ہے کہ مکھی آرتر جن کا تقریباً معاہدہ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے ایزے کوچ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لئے تو انہی کی طرف سے کپتانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اوڈی آئی میں اور ایک طرح سے اچھی چیز بھی ہے پاپر ازم پر لوڈ بھی کم ہوگا کیونکہ مستقل تینوں فارمنٹ میں جس طرح کی کپتانی ان کے سامنے آ رہی ہے بہت سارے ڈیسیجن وہ اہم موقع پر نہیں لے پاتے ہیں اور جس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو بہت اچھا ہے کیونکہ اب کٹ کٹ بلکل بدلتے ہی آ رہی ہے اور یہاں پہ ضروری ہے کہ تینوں فارمنٹ کے لیے اگر ہمارے کپتان آناؤنس ہوتے ہیں اور اس طرح سے ٹیم کمبینیشن میں ہمارا اچھا بن سکتا ہے اور ہر کپتان کی پھرے کرلے والے زمداری بھی ہو جائے گی ہر فارمنٹ کے لیے تو ایک اچھا ڈیسیجن ہوگا اگر یہاں پہ پاکستان کرکٹ بورٹ اس کو کرنے میں کامیب ہو جاتی ہے چلنے جی اب دیکھتے ہیں اگر باقی دو میچس میں کسٹان کی کار کردگی آتی ہے دونوں ٹیموں کی طرف سے امید ہے آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے